خود من اموالہم صدقہ ان کے معلومے سے صدقہ لے لو صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے صاف کرتا ہے اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے خود من اموالہم صدقتن اس لئے کبھی کوئی گناہ ہو غلطی ہو اب یہ تو اس دور میں کہا موقع اور کیا کہ کس کے پاس جا کے بندہ روئے یا اپنے دل کا حال بیان کرے پھر آپ کا اور اللہ ہی کا معاملہ اور ہر شخص کا یہی انسان اللہ کے سامنے روئے توبہ استغفار کرے اور فوراں صدقہ کرنے کی کوشش کرے جو بھی میسر آئے کیونکہ صدقہ جو ہے بہرحال گناہوں کا کفارہ کرتا ہے دھوتا ہے انسان کو کیونکہ اس آیت کے فوراں بات کیا کہا خود من اموالہم صدقہ یہ اگر اپنے دل کی ندامت کا ازالہ کرنے کے لئے صدقہ دینا چاہتے ہیں یا پھر اپنے زکاة وغیرہ اور فرائض جو پیچھے چھٹ گئے اب وہ پورے کرنا چاہتے ہیں تو لے ہیں آپ ان سے تو تحرہم یہ ان کو پاک کر دے گا صدقہ ان کو صاف کر دے گا دھو دے گا ان کے محل کو چیل اور تطہیر ظاہری صفائی کے لئے آتا ہے جیسے بدن کی نجاست وغیرہ یہ گناہوں کے محل کے لئے آتا ہے داغوں کے لئے آ رہایا یہ صدقہ مال کا صدقہ ان کو صاف کرے گا وَتُوزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے گا اور تذکیہ کس کو کہتے ہیں اندرونی صفائی کو جس میں صفائی بھی ہے اور نش و نما بھی ایمان کی بڑھوتری بھی کیونکہ گناہ کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے اور انسان کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے اور جب انسان کو نیکی کرتا ہے صدقہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا وہ بوجھ ہٹتا ہے اور پھر انسان کو دوبارہ ایک ہمت اور ایک کرے جاتی ہے کہ جس سے وہ اور زیادہ پھر دوبارہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے یہ ایسے یہ نا کہ جیسے دوڑتے دوڑتے گرا ہے انسان چوٹ کھائی اور پھر سنبھل کے اٹھا پھر دوڑ لگانے لگ گیا تو اگر وہ مرم پٹی کر لے اپنی تو پھر کیا ہوتا ہے دوا کھا لے تو پھر آگے چل پڑتا ہے تو یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ اسی کا کام کرتا ہے کہ انسان کو پھر مرم پٹی کر دیتا ہے پھر انسان میں ایک انرجی آ جاتی پھر دوڑنے لگ جاتا ہے وَسَلْلِ عَلَيْهِمْ اور ان پر دعا پڑھئے ان کے لئے دعا کیجئے سلِ سلات سے ہے سلات کا معنی میں آپ پیچھے بتا چکی ہو دعا درود نماز رحمت کے معنیوں میں آتا ہے اور نماز میں نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ پیچھے منافقین کے لئے کیا کہا گیا تھا نہ ان کے لئے استغفار کریں ان کے لئے دعا بھی نہیں کریں اور نہ ہی ان کے لئے جنازہ پڑھیں یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے یا ان کا جنازہ پڑھئے یعنی آئندہ کے لئے انہ سلات کا بے شک آپ کی دعا یہاں سلات دعا کے معنی میں آپ کی دعا سکن اللہم ان کے لئے سکون کا باعث ہے آپ ان کو دعا دیں گے تو یہ دعا ان کے دلوں کی تھنڈک کا باعث بنے گی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مومن بہن بھائی کے لئے دعا کرنی چاہیے اور دعا فائدہ بھی دیتی ہے جیسی یہاں کہا کہ آپ کی دعا اور ظاہر ہے پیغمبر کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور وہ اس کے تو برابر کسی اور کی دعا ہو نہیں سکتی لیکن انسان اگر یہی سوچ لے کہ اس دور میں جنہوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کے لئے پیغمبر کی دعا تھی تو امیدہ ہم بھی ان کے اتباع میں ان کے پیچھے شامل ہو جائیں گے اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا تو انہ سلاتک سکن اللہم سکن کیا چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ساکن ساکن ہوتا ہے وہ جو شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہے جس میں حرکت نہیں مثلا پتھر وغیرہ ساکن ہے اور سکن ہوتی ہے وہ چیز جو حرکت کے بعد ٹھہرے ایک ہے نا دل کا اتمنان جو ابتدا سے ہے ٹھہرا ہوا ہے دل اور ایک ہے گناہ کیا دل بے چین ہو اٹھا پھر اس کے بعد نیکی کی دعا ملی اب وہ دوبارہ چین میں آ گیا تو سکن کیا ہے حرکت کے بعد ٹھہرنا اور ساکن شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہونا آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یعنی جو گناہوں کا اطراف کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہوں کا اضالہ یا نفاق کا مداوہ انفاق میں ہے یعنی اگر دل میں یا عمل میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو کہ ہمارا قول و فعل ایک جیسا نہیں یا ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں تو اس کا اضالہ کس میں ہے صدقہ اور دعا میں اور اللہ دعائیں سننے والا ہے دلوں کے حال جاننے والا ہے جو صدقہ کرے گا دعا کرے گا اپنے لئے دوسروں کے لئے یا دوسروں کی دعا لے گا اس کے لئے برکت و رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ انسان کو ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود ہی دعا نکلے دیکھیں نا جب آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے وہ خود ہی دل سے دعا دیتا ہے آپ کو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یا یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پیغمبر سے کہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ان کو پتا ہے ہم یہ کریں گے تو ہمیں دعائیں ملیں گی اَلَمْ يَعْلَمُوا کیا انہوں نے جانا نہیں انہیں پتا نہیں اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُوا الْتَّوْبَةِ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اَنْ عباد ہی اپنے بندوں سے اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے کیا انہیں معلوم نہیں وَيَأْخُذُوا الصَّدَقَاتِ اور صدقات لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے یعنی جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے کیسے صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی و بچے کی پرورش کرتا ہے یعنی بہت کیر کے ساتھ حتیٰ کہ ایک خجور کے برابر صدقہ اور پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے یعنی دائیں ہاتھ برکت اور امپورٹنس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جب سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو لیتا ہے اور پھر اس کو رکھ نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے کیر کرتا ہے اور اس کو بڑھاتے 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 ایک لقمے کا عجر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے یعنی صدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے تواب کونسا سیغہ ہے کس وزن پر ہے فعال کے وزن پر مبالگے کا سیغہ ہے اور اس کا مانا کیا بہت زیادہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں لیکن کرنے کے بعد پلٹنا فوراں چاہیے وَقُلِ عَمَلُو پھر دوبارہ وہی کہا جا رہا ہے اور کہہ دیجئے عمل کرو کر کے دکھاؤ کچھ شروع میں فرمانا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُم ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا یہاں پھر یہی بات دہرائی گئی وَقُلِ عَمَلُو جو اب تک نہیں کیاب کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُم پس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اس دور کے لیے وَالْمُؤْمِنُون اور سارے مومن بھی یعنی وہ منافق یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنا امیج خراب کیا ہے وہ اس امیج کو ٹھیک کر لیں کس طرح اچھے عمل کر کے اگر آج تک اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں تو اب اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں آج تک اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مجرم تھے تو اب اس کو اچھی حالت میں بدل دیں تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا جب بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے کہ آؤ توبہ کرو اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤگے یعنی مرنے کے بعد طرف اس ہستی کے جو عالم الغیب ورشہادہ ہے یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو سامنے ہے سب کھلا ہے اس کو بھی جانتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتائے گا تم کو کیا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو یعنی قیامت کے دن سارے عامال تمہارے سامنے آ جائیں گے وَآخَرُونَ اب ایک اور کٹگری اب آپ دیکھ رہے ہیں سب توبہ کا انداز پوری سوسائیٹی کو کھنگال کر رکھ دیا گیا ہر ایک کا حال بتا دیا گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے وَآخَرُونَ اور کچھ اور بھی ہیں مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ جو ڈھیل دیئے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لئے مُرْجَوْنَ کا لفظ مُرْجَا کی جمع ہے رُوْتْ ہے رے جیمواو رجا رجا کا لفظ تو پڑے ہی ہوگا کس کو کہتے ہیں رجا امید کو ایسا زن جس میں مسررت حاصل ہونے کا امکان ہو یعنی امید مُرْجَا سے یعنی جس کا ماملہ ٹال دیا جائے جیسے حسنا لکھتے ہیں یہ کھڑی وہ جس کا ماملہ ٹال دیا جائے ملتوی کر دیا جائے یعنی فوری سزا نہ دی جائے کچھ ایسے ہیں جن کا ماملہ ملتوی کر دیا گیا اشارہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ان تین لوگوں کی طرف جو محسستی کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تھے آج کل آج کل کرتے وہ پیچھے رہ گئے اشارہ ہے مرارہ بن ربی کعب بن مالک اور حلال بن امیہ کی طرف یہ مخلص مسلمان تھے بس صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے منافقین نے آکے جھوٹ بولا انہوں نے سچی سچی بات کر دی کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں یہ ہماری گلتی ہے اور پھر انہوں نے معافی مانگیت کہا کہ یہ اللہ تعالی ہی معاف کر سکتا ہے اور ان سے کہا کہ تم انتظار کرو اس کا اگلے سبق میں ذکر آئے گا تو وہاں دیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ملتوی ہوا اور پھر بالاخر انجام کیا ہوا سورة التوبہ کی آیت نمبر 118 118 آیت میں وَعَلَى الثَّلَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وہاں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ موسیقی